اس کہانی میں ہم ماریا کو دیکھیں گے جو ایک میڈل ایج بومین ہے اور اسے ایک جوان انفلوینسر جیسن سے پیار ہو گیا ہے اور جیسن کے لیے ماریا پھر سے جوان بن گئی پھر اس نے جیسن کے ساتھ اتنی خدائی کی وہ پھر سے میڈل ایج ہو گئی کہانی کی شروعات ہوئی ماریا نام کی ایک میڈل ایج ڈاکٹر سے جو ایک کارڈیو لوجسٹ ہے اور وہ اپنے شہسنز جادہ تر آن لائن ہی رکھتی تھی اب بڑتی عمر کے ساتھ ماریا کی سندرتہ بھی دھیرے دھیرے کم ہو گئی تھی لیکن کچھ جرورتیں جیسے کی خدائی یہ ہمیشہ ہی رہ جاتی ہے لیکن ایج ڈھونے کی کارن ماریا کو کوئی بھی مل نہیں رہا تھا جو اس کی پیاس بوجا سکے ماریا نے اپنی جوانی پڑھائی میں نکال دی تھی اور اپنی جوانی کو پوری طرح سے انجوائن نہ کرنے کا افشوس ماریا کو بھی تھا پھر اس نے تو سادھی بھی نہیں کی اس لیے اس کی لائف اور بھی زیادہ بورنگ ہو چکی تھی بورنگ لائف میں مسالے کا کام اس کی بہن ریچل کرتی تھی جو ایک دن اس کے لیے گروسری کا سامان لے کر آتی ہے پھر دونوں کہیں بہا جانے کا پلان بناتے ہیں اور پھر ریچل اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی جس کے بعد ماریا کو گروسری کا سامان نکلتے ہوئے اس کے اندر ایک چھے انچ کا ہتھیار ملتا ہے لیکن ماریا کو وہ ہتھیار پسند نہیں آیا کیونکہ اس نے اپنی پوری جوانی انہی کے ساتھ گزاری ہے اور اب اس کے کھلونے سے کھیلنے کے دن نکل گئے تھے تو سارا سامان رکھنے کے بعد ماریا اپنی موم سے ملتی ہے جو کی کافی بیمار رہتی ہے تو ان کو میڈیسنز دینے کے بعد ماریا ریلز دیکھنے لگتی ہے جس میں اسے باڈی والے لڑکے جیسن پر کراش آتا ہے اور ماریا جیسن کو ہر سمیں ایمیجن کر کے یہی سوچتی تھی وہ اس کے ساتھ مزے کر رہی ہے وہ اسے سیکسی طریقے سے کھانا کلاتا ہے تو کبھی اس کی جیب جوان ماریا کے جھیل سے پانی نکالنے کا کام کرتی تھی اب ماریا جیسن سے اتنی زیادہ افسیسٹ ہو گئی تھی جس سے ماریا نے ٹرپ پر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بہن سے بات کر وہ اس سہر میں گھومنے آئی جہاں جیسن رہا کرتا تھا پیسے جیسن ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے اور گھوڈ لیکنگ ہونے کے قارن جو بھی لڑکیاں وہاں گھومنے آئی ہیں ان کا پہلا کرس جیسن بنتا تو جیسن کی لائف میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی اسے صرف گھومنے آئے درجنوں لڑکیوں میں سے جو بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہو اسے چوس کرنا تھا اس کے باوجود جیسن سبھی لڑکیوں کو ایکولی ٹریٹ کرتا تھا کیونکہ اس کے بیہیوئر کی بجے سے لڑکیاں اسے فالو کرتی تھی تو ماریا نے بھی جیسن کے ساتھ بیلکم ڈانس کیا اس کے بعد جب وہ رات میں اکیلے بیٹھ کر جیسن کے بارے میں سوچ رہی تھی تب ہی وہاں جیسن بھاگتا ہوا آیا اور اس کی گود میں لیٹ گیا اب ماریا جیسن کی خراب حالت دیکھ کر اسے اپنے ہوتل روم میں لے گئی جہاں اس نے اسے کھانا کھلا کے کچھ دبائیاں دیں جب جیسن تھوڑا بیٹر فیل کرنے لگا تو ماریا نے جیسن کے ساتھ ایک ریل بنائی اس کے بعد جیسن بہاں سے نکلا ہی تھا کہ تب ہی اسے دوست کے دوست سے پتا چلتا ہے کہ دو لڑکی بیچ کی سائٹ پر تمبو میں اس کے بمبو کا انتظار کر رہی ہیں تو پہلے جیسن نے ان دونوں لڑکیوں کی فوٹو دیکھی اس کے بعد جیسن نے ان دونوں لڑکیوں کو کھلے آسمان کی نیچے اپنے گھوڑی کی سباری کروائی دوسری طرف ماریا بھی اپنے اندر لگی آگ کو انگلیوں سے سانت کر رہی تھی اپنی بہن کو اپ ڈیٹ دینے کے بعد وہ جیسن سے ملنے آئی تو اس نے جیسن کو ہوت لڑکیوں کے ساتھ دیکھا اور اسے خود کے لیے برا لگنے لگا کہ ایک سیکسی لونڈا اس کے ساتھ کیوں ہی رہے گا یہی باتیں سوچ کر ماریا روتے ہوئے باپس اپنے گھر کی اور نکل گئی ایک روچ باپس سے جیسن کو سٹاک کرتے ہوئے اسے وی ویوٹیفل کمپنی کا ایک ایڈورٹائزمنٹ دکھا جس میں وہ ایک ایسی سرجری دے رہے تھے جس کے بعد سریر کی ساری جھوڑیاں گایاب ہو جائیں گی اور آپ بلکل بیسے دیکھنے لگو گے جیسے آپ اپنی ینگ ایج میں دکھا کر دے تھے اب اتنی انفرمیشن دیکھنے کے بعد اسے اپنے اپوائنمنٹ بک بھی کر دیا اب ڈاکٹر کے اکارڈنگ وہ اسے جوان تو کر دیں گے لیکن نئی ٹاکنالوجی ہونے کے کارن ابھی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا تو رسک ہونے کے باوجود بھی ماریا سرجری کے لیے مان گئی پھر کیا تھا ڈاکٹر نے سرجری کا پروسیزر شروع کیا کچھ دنوں بعد ماریا کو جب ہو سایا تو اس نے خود کو پوری ممی کی حالت میں پایا لیکن جب اس نے اپنی باڈی سے سارے بینڈیج ہٹایا تب اس نے اپنے آپ کو ایک الک کی باڈی میں پایا جو کی پہلے سے کافی زیادہ جبان خوبصورت اور آکر شکتی تو نئی باڈی ملنے کے بعد بینہ کسی دیری کے ماریا اس نیو لک کو لے کر جیسن کے پاس آئی اور ماریا کی خوبصورتی کو دیکھ لڑکے تو چھوڑو لڑکیاں بھی اس کے پیچھے پاگل ہو رہی تھیں اسی وجہ سے وہ جیسن کی نظر میں بھی آگئی تو اس کے پاس جیسن آئے اور کچھ دیر کے بعد ماریا اسے اپنے ہوتل روم میں لے آئی جہاں ماریا جلدی سے گھوڑے کی سواری کرنا چاہتی تھی پر ماریا کے ویہویئر کو دیکھ کر جیسن کا موڈ نہیں بنتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو ماریا پھر سے جیسن کا سپنا دیکھتے ہوئے خود کے جھیل سے پانی نکال کر سو جاتی ہے اب اگلی صبح ماریا کی بہن نے اسے جگایا پھر ماریا جیسن کے پاس جاتی ہے اور اس کا اوزار اپنی گفہ میں ڈلبا کر خوب آنند لیتی ہے لیکن جیسن ایک راؤنڈ میں ہی تھک جاتا ہے پھر ماریا اس کے اوزار کو چوز کر دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار کرنے لگتی ہے پھر کیا تھا جیسن کا اوزار پھر سے آتھ تک مچانے کے لیے ریڈی تھا اور اب جیسن کو بھی ماریا کے انداز پسند آنے لگا تھا اور وہ ہر جگہ خودائی شروع کر دیتے تھے جہاں بھی موقع ملتا تھا دونوں اپنی پینٹ نیچے کر کے شروع ہو جاتے تھے اتنی خودائی کا مجھا لینے کے بعد ماریا اس بوڈی میں آ کر بہت ہی زیادہ خوش تھی تو اس نے اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ بنانے کے لیے بہت ساری سوپنگ بھی کی جس کے بعد تو جیسن کے اوپر ماریا کا ایسا جادو چلا کہ وہ دونوں کچھ دنوں کے بعد ریلیشنشپ میں آ گئے تاکہ اب خودائی نون سٹاپ ہو سکے ماریا اس کے ساتھ ہی تھی اور موقع ملتے ہی دونوں خودائی کرنے لگتے تھے اب ایک دن شاپنگ سے آئے ہوئے آٹیمز کو ٹرائی کرتے ہوئے ماریا نے نوٹس کیا اس کے فیس پر رنکلز آ رہے ہیں وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے جہاں تھوڑی دیر بعد ماریا پاپس پہلے جیسے بن گئی تھی اس کے اس ٹرانجیشن میں ڈاکٹر نے بھی ہیلپ کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد ماریا گھر آئی جہاں اس نے اپنا یہ دکھ ریچل کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے ماریا کو صدمے سے باہر نکالنے کے لیے خوب سارا جنگ فوڈ مگا کر کھایا کیونکہ اپنا فگر مینٹین رکھنے کے لیے کافی دنوں سے ماریا نے جنگ فوڈ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اب اس اوور ایٹنگ کی وجہ سے باڈی میں ریاکشن ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کے فیس پر بہت بڑے پیمپلز نکل آئے تھے اور انہیں دیکھنے کے بعد تو ماریا نے ساری امید چھوڑ دی تھی اور تو اور مینی ہارٹ اٹیک بھی آ گیا تھا لیکن ابھی میں ماریا جیسن کو سوسل میڈیا پر سٹوک کر رہی تھی کیونکہ جیسن اسے لگاتار میسج اور کال کیے جا رہا تھا ماریا اس کے میسج اور کال کا ریپلائی تک نہیں کر رہی تھی تاکہ جیسن کے سامنے اس کا اصلی سج باہر نہ آ جائے تو جیسن کسی طرح ماریا کے گھر آ گیا تھا تب سچیوشن ماریا کی بہن کو سمالنا پڑا اور ریچل کی باتیں سن کر وہ سمجھ گیا ماریا اسے ملنا نہیں چاہتی اور وہ اپنی پرانی لائف میں لوٹ آیا اور باقی سبھی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل گیا یہ سب دیکھ کر ماریا کو دکھ تو ہو رہا تھا لیکن وہ خوش بھی تھی کہ جیسن اسے بھول کر اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا ہے تو کچھ مہینوں کے بعد ماریا کے فیس والے پیمپلز ٹھیک ہو گئے تھے اور اس نے ایکسپٹ کر لیا تھا وہ ایجڈ ہے اگر اس کی قسمت میں پیار ہوا تو آج نہیں تو کل اسے مل ہی جائے گا نہیں تو بس یہ مان کر چلو پیار کسی کا پورا نہیں ہوتا بس سچویشن کی بجے سے وہ دو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک روج بیکری شاپ میں اس کی ملاقات جیسن سے ہو گئی جو بہاں پر ایزا ویٹر کام کر رہا تھا جیسن کو ایسا کام کرتا دیکھ کر ماریا شوق تھی یہاں ماریا نے اسے اپنا سچ نہیں بتایا پر جیسن اور اپنی بہن ریشل کی جان پہچان کر بائی یہاں پر جیسن ان دونوں سے فلٹ بھی کرتا ہے اور تھوڑے سے مجھے بھی لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماریا نے اپنا بلوگنگ چینل شروع کیا ہے اور اس نے اپنی سب سے پہلی بیڈیو میں ساری باتیں ریکارڈ کی کیسے اس نے سرجری کر بائی اور وہ جیسن سے ملی اور کیسے باپس سے وہ اپنے ریال فیس میں لوٹ آئی کوئی اور لڑکی تھی تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں